مومنین ایک اعلان مڈی معذرت کے ساتھ یہ کرنا پڑھ رہا ہے یقینہ آپ یہاں تشریف فرما ہے قبلہ جواد حسین عابدی صاحب اب تک ٹریفک میں جام ہے اور یہاں سے کافی دور شفیق موڑ پر ٹریفک اتنا جام ہے کہ کئی گھنٹے گزر گئے ہیں اور اب تک گاڑیاں ٹس سے مس نہیں ہوئی ہیں تو آج یقینہ یہاں ان کی غیر حاضری رہی گی بہرحال مہر کیف مجلس سے آزاد تو ہوتی رہی گی ہوتی رہی گی انشاءاللہ یہ ذکر کبھی رکے گا نہیں بس اسی خلا کو پر کرنے کے لیے نہیتی واجب والاحترام ہماری مزید حسینی کے پیش امام قبلہ علی وآقار زاکر اہل بیت جنب سید مظہر حسین زدی صاحب فرش عذاب تشریف فرما ہے ہم اسے گزارش ہے کہ آج کی مجلس عذاب سے خطابت کی سعادت حاصل فرمانے کے لیے ممبر پر تشریف لائیں بر محمد و آل محمد بلند سے بلند اللہم صلی علی و محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ بلند علی ورغیم علم اللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب العالمین و صلاة و سلام و علی و اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفی زنوبنا و طفیب قلوبنا مولانا و مولا سکلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہ 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 رب العالمین و السلام و السلام و علی و اخیہی و وصیہی و خلیفتہی و وارث علمی علم و الولین و آخرین غالب علی بن عبی طالب علیہ السلام درود بھیجئے گا محمد سمسلات و سلام علیہ السلام سیدہ تل تاہرہ تل صدیقہ تل ام ابی ہاں مظلومات المقتولات المحرومات الانیل میرا سے ابی ہاں سمسلات و سلام علیہ و حسان المعصوم المسلوم و الحسین المظلوم المقتول بحرز کربلا علا لانت اللہ علا دائیہم عجمعین اما بعد قال امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام انا ناصر کا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم درود پڑھئے گا محمد والے محمد خالق دو جہاں مالک کائنات آپ کا فرشِ عذا پر آنا آلِ محمد کا ذکر سننا ذکر کرنا ذکرِ آلِ محمد میں آسو بہانا جنابِ سیدہ فاطمتُ ظہرہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول و مضور فرمائے پانوالے اس فرشِ عذا کے صدقے سے جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی حاجت روائی فرمائے پانوالے اس فرشِ عذا کے صدقے سے عزیز آنِگرام یہ کوئی معمولی فرشِ عذا نہیں ہے یہ فرشِ عذا اس کی عظمت یہ ہے کہ جس فرش پر ملائکہ آنے کی تمنا کرتے ہیں جب فرشِ عزا بچھتا ہے جو ملائکہ یہاں پر آتے ہیں وہ دوبارہ جب آسمان پر جاتے ہیں دوسرے فرش سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے اجسام میں وہ خوشبو آ رہی ہے یہ خوشبو ہم نے جنت میں نہیں سونگی یہ خوشبو تمہیں کونسا ایسا ذکرِ الٰہی کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خوشبو تمہارے اجسام میں سے آ رہی ہے تو وہ فرشتے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے وہاں پر مجلس امام حسین برپا ہو رہی تھی ہم اس مجلس کے اندر بیٹھے تھے اس مجلس کو سن کر واپس آ رہے ہیں اس مجلس کے صدقے سے ہمارے جسم میں خدا نے یہ خوشبو پیدا کر دی کہ خوشبو پیدا کر دی وہ جو دوسرے فرشتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس جگہ پر لے کر جلو جس جگہ پر فرشِ عذا بچھا تھا تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اب وہ فرش کو اٹھا دیا گیا ہے مجلسِ عذا ختم ہو گئی ہے اب وہاں پر فرش نہیں ہے لیکن وہ فرشتے کہتے ہیں نہیں ہمیں اس جگہ پر لے کر چلو جس جگہ پر وہ فرش بچھایا گیا تھا ہم اپنے پروں کو وہاں پر مس کریں گے خالقِ دو جہاں وہ ہی خوشبو عطا کرے گا عزیز انگم یہ ایسے نہیں ہیں بلکہ خود آیت اللہ بہجد یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انہی ایامِ عذا کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں مجلس شروع ہونے سے پہلے مجلس شروع ہونے سے پہلے میں اپنے محولے میں نکلا ہوں تو اس گھر کے اندر نیا گھر بنا ہے مجلسِ عذا کا احتمام ہو رہا ہے عذا خانہ کھلا ہوا ہے ابھی عذا دار آئے نہیں ہیں منتظم انتظام کر رہے ہیں میں اس گھر کے اندر چلا گیا عذا خانے میں چلا گیا میں نے سوال کیا کتنا عرصہ ہو گیا اس عذا خانے کو وہ کہنے لگے یہ جو پرانی بلڈنگ ہے یہ پرانی جگہ ہے یہاں پر ہمیں عذا داری کرتے ہوئے چالیس سال ہو گئے چالیس سال ہو گئے اس جگہ پر ہمیں عبادت کرتے ہوئے ذکرِ امامِ حسین کرتے ہوئے اب عطاءِ آلِ محمد ہے یہ نئی جگہ دی ہے اب یہاں پر ذکر کیا جائے گا آگا بہجد کیا کرتے ہیں اس جگہ سے اٹھ کر اس پرانے عذا خانے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں صاحبِ خانہ سوال کر رہے ہیں کہ قبلہ اگر یہ کوئی اور آدمی ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ مجنوع ہے علم نہیں رکھتا عذا خانہ یہاں پر سجایا گیا ہے آپ اس جگہ پر جا کر بیٹھ گئے جو پرانا فرش ہے تو آیت اللہ بہجد یہ کہتے ہیں میں اس لیے یہاں پر آ کر بیٹھا ہوں تاکہ یہاں کی لگی ہوئی اینٹے گواہی دے کہ بہجد اس جگہ پر ذکرِ امامِ حسین سننے آیا تھا عزیزہ نگرامی یہ عزاداری سید شہدہ ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے عزیزہ نگرامی میں نے جو سرنامہ کلام قرار دیا وہ مولا کائنات کا فرمان ہے انا ناصر کا یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے دعوتِ ذُلْعَشِرَة اقربہ کی دعوت رسول نے کی ہے جو اپنے قریبی تھے ان کو رسول نے بلایا ہے بلانے کے بعد رسول نے کہا کہ میں ایسا دین لے کر آیا ہوں اگر اس پر کاربند رہے تو تمہیں فلاح و نجات ملے گی دنیا میں بھی حکومت ملے گی اور آخرت میں بھی نجات ملے گی کون ہے جو اس کارِ خیر میں میرا ساتھ دے گا مجمع پر سناٹہ تاری ہو گیا بلکہ روایات میں یہ ہے کہ تین دن تک یہ دعوت ہوتی رہی رسول پہلے کھانا کھلاتے رہے اور اکربہ کھانا کھا کر اٹھ کر چلے گئے رسول کی بات نہ سنی تیسرے دن جنابِ ابو طالب نے کہا بیٹا اب وہ سنت عدا کی جائے گی جو میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق کام ہوگا اور یہ ایسا کام ہوگا جو قیامت تک چلتا رہے گا یہی وجہ ہے کہ اب مجلسیں پہلے ہوتی ہیں نیازباد میں ہوتی ہیں امام تیسرے دن آیا جنابِ ابو طالب کھڑے ہوئے رسول کے خطاب کرنے سے پہلے رسول کا وائز کرنے سے پہلے جنابِ ابو طالب کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے مجمع میرے بطیجے کی بات کو غور سے سنو اور خبردار آج کوئی اٹھ کر نہیں جائے گا یہ جنابِ ابو طالب کا روب تھا جو تین دو دن سے اٹھ کر جا رہے تھے ابو طالب کا جلال ایسا تھا کہ کسی کی حمد نہ ہوئی کہ وہ اپنے جگہ سے پہلو بھی تبدیل کر لے جنابِ ابو طالب نے کہا رسول کھڑے ہوئے رسول نے کھڑے ہو کر تبلیغ کرنا شروع کی تبلیغ کر رہے ہیں اس کے بعد کہا کون ہے جو اس کارِ خیر میں میری نسرت کرے گا کون نسرت کرے گا یہاں پہ آپ صاحبِ ذوق ہیں مجلسِ سننے کے عادی ہیں اور پرانے ذاکرین کو بھی سنتے جا رہے ہیں آپ لوگ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کے ازہانِ عالیہ میں موجود ہوگا علامہ عزر حسن زیدی صاحب کا نام علامہ عزر حسن زیدی صاحب نے اس جگہ پر ایک بہت پیارا نقشہ کھیچا ہے جو مسلمانوں کی کتابوں سے لیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول یہ اعلان کر رہے تھے کون ہے جو اس کارِ خیر میں میری نسرت کرے گا جو نسرت کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا میرا وزیر ہوگا میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا یہ رسول اعلان کر رہے ہیں پورا مجمع خاموش ہے لیکن اس مجمع کے آخیر میں ایک دس سالہ بچہ یہ علامہ عزر حسن زیدی صاحب کے جملے ہیں کہ دس سالہ بچہ جس کے پاؤں میں چپل موجود نہیں ہیں گرد آلود پاؤں موجود ہیں وہ کھڑا ہوا اور بڑی بے باقی سے کہنے لگا انا ناصروں کا یا رسول اللہ اے را اللہ کے رسول میں آپ کی نسرت کروں گا اس وقت حضرت علی نے نسرت کا کہا تھا یا رسول اللہ کا نعرہ پہلے علی نے لگایا تھا آج پوری کائنات میں نعرہ چر رہا ہے پوری کائنات میں نعرہ یا رسول اللہ کا چر رہا ہے یہ پہلا نعرہ لگایا ہے علی بن عبی طالب علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی نسرت کروں گا میں سوال یہاں پر کرنے لگا ہوں عمر خین سے جنہوں نے تاریخ لکھی ہے میں ان سے سوال کر رہا ہوں حق یہ بنتا ہے جو دس سال کا بچہ ہوتا ہے وہ باب کی زیرے کفالت ہوتا ہے علی کی شادی نہیں ہوئی کہ جو باب سے ہٹ جائے گا جو دوسرا گھر بنا لے گا علی کی عمر ابھی دس سال ہے باب کی زیرے کفالت ہیں چاہیے یہ تھا کہ جو ابو طالب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے فوراں کہتے یا علی یہ کیا کہہ رہے ہو میں موجود ہوں میرے ہوتے ہوئے یہ جملے کیوں کہہ رہے ہو بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے جیسے ہی علی نے انا ناصروں کا یا رسول اللہ کہا ادھر ابو طالب کے چہرے پر تبصم آئی ادھر پورا مجمع جو رسول کو دیکھ رہا تھا فوراں علی کی طرف دیکھنے لگا اسی وقت جناب ابو طالب نے کہا کہ یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں جب تک رسول ہے رسول کو دیکھتے رہو رسول کے بعد فوراں علی کو دیکھو فوراں علی کی طرف دیکھو یہ بات پہلے دن تیہ ہو گئی ابھی اسلام پھولا پھلا نہیں ہے ابھی اسلام کی ابتدا ہے لیکن بات تیہ ہو گئی جب تک رسول ہے رسول ہے رسول کے بعد بلا فضل خلیفہ علی ابن ابی طالب یہ وعدہ کیا ہے رسول نے پاس بلایا اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف چالیس سال کا بزرگ ہے اور ایک طرف دس سال کا بچہ ہے سوال یہ ہے کہ دونوں نے وعدہ کیا ہے ایک نے وعدہ کیا کہ جو میری نسرت کرے گا میرا وزیر ہوگا میرا خلیفہ ہوگا میرا بھائی ہوگا یہ رسول نے وعدہ کیا اس رسول نے وعدہ کیا جو بغیر کلامِ الہی کے نتک نہیں کرتا اس رسول نے وعدہ کیا جس کے بارے میں عرب کے لوگ صادق العمین کہتے ہیں یہاں تک کہتے ہیں کہ کوئے ابو اپیس پر جب رسول نے پہلی دفعہ یہ کہا تھا کہ کیا میں جو تمہیں کہوں گا میری بات کو مانو گے اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج موجود ہے اس لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے کیا میری بات کا یقین کرو گے تو اس وقت کے عرب کے بودو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا یقین ہے آپ کے صادق اور امین ہونے پر اتنا یقین ہے کہ اگر پیچھے لشکر نہ بھی ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے رسول جھوٹ نہیں کہہ سکتا رسول غلط نہیں کہہ سکتے انہوں نے رسول نہیں کہا لیکن کیونکہ عدبِ تقاضہِ ممبر ہے تو تقاضہِ ممبر کو رکھتے ہوئے میں رسول کہہ رہا ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اتنا یقین ہے اور صرف ایک میں نہیں تاریخ کے اندر موجود ہے کہ کوئی بھی ایک شخص کھڑے ہو کر اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی مخالفت کرتے ہیں جتنے بھی قبیلے والے تھے جتنے افراد تھے وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ صادق بھی ہیں آپ امین بھی ہیں آپ جو بات کرتے ہیں وہ سچی بات کرتے ہیں آپ زیادہ بات نہیں کرتے آپ اضافی گفتگو نہیں کرتے وہ رسول یہ وعدہ کر رہا ہے اور کن کے دوران کن کے درمیان میں کر رہا ہے ابھی مسلمان زیادہ موجود نہیں ہیں کفار کا مجمع زیادہ ہے مشرقین موجود ہیں ان کے سامنے وعدہ کر رہے ہیں ان کے سامنے وعدہ کر رہے ہیں بس یہی تو مسئلہ ہے رسول نے اس وقت کہا انہوں نے یقین کر لیا مسلمانوں کا سوالہ کا مجمع تھا مسلمانوں کا سوالہ کا مجمع تھا جب بات یہ ہے کہ دعوتِ ذلع شیرہ کی زیادہ روایات ملتی ہیں اور جو روایات سب سے زیادہ ہونی چاہیے سوالہ کا مجمع زیادہ ہونا چاہیے وہاں پر روایات کم ہیں اور جدر مشرق زیادہ ہیں اس کا راوی زیادہ ہے تقاضی نسرت کیا ہے تقاضی نسرت اب کیا ہے کہ جو وعدہ کیا گیا ہے رسول نے وعدہ کیا کہ میرا بھائی ہوگا میرا وزیر ہوگا میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا یہ وعدہ کیا ہے رسول نے رسول کی عمر ہے چالیس ساتھ دوسری جگہ پر وعدہ کیا ہے امیر المومنین نے ان کی عمر ہے دس سال اب آپ انصاف سے مجھے بتائیں کہ اگر وعدہ خلافی کرنے کا خدشہ ظاہر کیا جائے تو کس کی طرف سے کیا جائے گا دس سال کے بچے کی طرف سے بھئی ابھی دس سال کا بچہ ہے لڑک پن میں وعدہ کر لیا میں بھی ہو سکتا ہے تین چار سال کا جب والغ ہو جب اسے شعور آئے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا بچپن کا وعدہ تھا اب میں پورا نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے نا یہ لیکن تاریخ کے کسی ایک دریچے میں بتا دو کہ کبھی اسلام پر مشکل وقت پڑا ہو اور علی ابن عبی طالب نسرت کے لئے نہ کھڑا ہو کبھی دکھا دو بلکہ یہاں تک ہے کہ جب رسول شبِ حجب کفار کے مجمع میں گھرے ہوئے ہیں کون رسول کہ جس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ آپ کا چہرہ آپ کی جبیں اتنی روشن ہوتی تھی اتنی چمکتی تھی اتنی منور ہوتی تھی کہ ازواجِ رسول بیان کرتی ہیں کہ جو چیز جو سوئی ہمیں دن کی روشنی میں نہیں ملتی تھی جب رسول حجرے میں تشریف لاتے تھے تو ہمیں وہ گم و شدہ سوئید مل جایا کرتی تھی اتنے منور ہوا کرتے تھے صرف منور نہیں بلکہ رسول کی خاصیت یہ ہے کہ خوشبو جسم سے ایسی آتی تھی آپ حدیثِ قصہ پڑھتے ہیں نا حدیثِ قصہ کے اندر کیا ہے کہ جیسے ہی امامِ حسن آتے ہیں گھر کے اندر سلام کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں یا امہو انی اشمو اندہ کے راہتن طیبتن امہ جان ہمیں اپنے نانا کی خوشبو آ رہی ہے یعنی رسول میں اتنی خوشبو ہے کہ جیسے ہی داخل ہو رہے ہیں پوراً محسوس ہو گیا کہ نانا اسی گھر میں موجود ہے شبہ ہی رسول جس کے جسم میں سے خوشبو آتی ہے جو اتنا منور ہے کہ گمشدہ چیزیں مل جاتی ہیں کہا یا علی آج میرے بستر پر سونا ہے بس ایک سوال مولا کائرنات نے کیا چاہیے یہ تھا یہ کہتے کہ مولا آپ تو جا رہے ہیں میری جان کا کیا بنے گا میں نے نسرت کا وعدہ کیا ہے نسرت اسے کہتے ہیں کہ بھئی میری نسرت یہ ہے کہ مجھ سے یہ سمان نہیں اٹھ رہا اس کو وہاں پر رکھوا دو میرا یہ کام نہیں ہو رہا میرے ساتھ یہ کام کرا دو یہ ہے نسرت نسرت کا وعدہ کیا ہے جان دینے کا وعدہ نہیں کیا جان دینے کا وعدہ نہیں کیا لیکن یہاں پر امیر المومنین پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے بستر پر سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی کہاں ہاں بچ جائے گی بس یہ کہنا تھا تاریخ کے اندر ہے پہلا سجدہ شکر ادا کیا مولا کائنات نے کہاں پانے والے تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے رسول کا فدیہ قرار دیا رسول سلامت رہیں عباد رہیں رسول کا فدیہ قرار دیا صرف یہ ہی نہیں علامہ حضر حسن زیدی صاحب کہتے ہیں کہ جب نسرت کا وعدہ کر لیا اور لوگ جانے لگے دعوت زلشیرہ سے واپس جانے لگے رسول کھڑے ہیں علی کھڑے ہیں جناب ابو طالب کھڑے ہیں اب جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں اے ابو طالب پہلے تم رسول کی تباہ کرتے تھے اب نے بیٹے کی بھی کرنا تو ادھر تاریخ یہ کہتی ہے جناب ابو طالب نے مسکرا کر کہا کہ میں تو اس وقت سے کر رہا ہوں جب اسے خوابیہ سے لے کر آیا ہوں مجھے تو معرفت اس وقت کی ہے جب بطن اتحرے جناب فاطمہ میں آئے تھے مجھے اس وقت کی معرفت ہے کہ جس وقت بھی گفتگو ہوا کرتی تھی فاطمہ بنت اصد کو کہا جاتا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ علی ابن عبی طالب کی تازیم کے اندر تو میں اس وقت سے جانتا ہوں بس نسرت کا وعدہ کیا ہے چلے ہیں نسرت کرنے کے لئے ابھی تو بچپن ہے بچپن میں کیا نسرت کی جائے کیسے نسرت کی جائے کفار مکہ نے پلان بنایا انہوں نے کہا ایسا ہے کہ رسول کو یہ مزاج ہوتا ہے معاشرے کا مزاج ہوتا ہے کہ کسی کو کم تر ظاہر کرنا ہو تو علاقے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو شخص جا رہا ہے اس کو مجنون کہاؤ مجنون بھی کہو اس کو پتھر بھی مارو اگر یہ واپس جواب دے گا تو بچوں کو مزا آئے گا بچے اور خوش ہوں گے اب وہ پورے محلے میں لے کر گھومے کریں گے بس یہ ان کا پروگرام بنایا انہوں نے اس کے مطابق یہ کام کرنا شروع کیا اب یہ کام کرتے ہوئے جا رہے ہیں جیسے ہی رسول گھر سے نکلے محلے کے سارے بچے جمع ہوئے اب رسول کے پیچھے جا رہے ہیں ادھر علامہ حسن زیدی صاحب کہتے ہیں کہ علی کے جانے کا مزاج الگ تھا علی کی ایک جیب میں خورمے موجود تھے علی خورمے کھاتے جا رہے تھے گھٹلیوں کو جیب میں رکھے جا رہے تھے ایک جیب سے خورمے کھاتے تھے گھٹلیوں کو دوسری جیب میں رکھ لیتے تھے اب جیسے ہی آگے گئے بچوں نے پتھر مارنا شروع کیا ادھر بچوں نے پتھر مارا اب نسرت رسول کا وعدہ کیا ہے علی گیا جس کے ہاتھ پر لگی ہاتھ ٹوٹ گیا اب یہاں پر سب کہیں گے آواز دور دور تک جا رہی ہے یہ کہیں گے کہ شیعوں کا مول بھی ممبال گا رائی کر رہا ہے توجہ ہے نا آپ لوگوں کی ممبال گا رائی کر رہ 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 نہیں بھائی ہم کو بچانے کے لیے کعبے کو بچانے کے لیے خدا نے چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کو بھیجا جن کے موں میں مسور کی دال کے برابر دانا تھا وہ بڑے بڑے ہاتھیوں پر آ کر پھیکتی تھی وہ بھوسا بن جاتی تھی تو میں پوچھوں گا کہ یہ بھوسا کیسے بن گئی تو کہنے لگے کہ وہ بیت اللہ کو بچانا تھا میں نے کہ یہ ید اللہ کے ہاتھ سے رسول اللہ کو بچانا تھا سلامت رہی آباد رہی رسول اللہ کو بچانا تھا اب رسول کو بچانے کے لیے جو علی نے کنکریاں ماری میں یہ کہتا ہوں علی کنکریاں بھی نہ مارے ارے ید اللہ کا ہاتھ اشارہ کرے کافی ہے ید اللہ کا ہاتھ کافی ہے بس یہ جو نسرت کا لعدہ ہے یہ چلتا ہوا اس مقام پر آیا جسے مباحلہ کہتے ہیں مباحلہ کے اندر اب رسول کے پاس اپنا موجود نہیں ہے رسول کو نسرت کی ضرورت ہے علی وہ شخصیت ہے کہ اگر رسول کو جان کی ضرورت پڑی تو بستر پرس دو کر دیے اور جب رسول کو بیٹوں کی ضرورت پڑی تو اپنے دونوں فرزندوں کو دے دیا کہا آج سے یہ رسول کے بیٹے ہیں اور تاریخ یہ ہے تو رسول کا بیٹا کہہ کر بلایا اور اس طریقے کی نسرت مولا کائنات نے جو وعدہ کیا تھا وہ نسرت لے کر امام حسین مکہ سے چل کر کربلا کی طرف آ رہے ہیں آج دو محرم کی شب ہے یہ کافلہ حسین ی کربلا میں وارد ہوا امام حسین نے کہا اس زمین کے رہنے والوں کو ذرا میرے پاس بلایا جائے جب وہاں کے رہنے والوں کو بلایا گیا امام حسین نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے مختلف نام بتائے جا رہے ہیں امام حسین کہہ رہے ہیں کوئی اور نام بھی ہے ہمیں اور کوئی نام یاد نہیں ہے اور شاید ہمارے حساب سے کوئی اور نام نہیں ہے امام حسین نے کہا کیا تمہارے قبیلے میں کوئی بزرگ رہ گیا ہے جو یہاں پر نہ آیا ہو کہا ایک بزرگ رہ گئے ہیں کہا ان کو بھی بلا کر لائے جائے جب اس کو بلا کر لائے گیا امام حسین نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے تو وہ کہنے لگا اس جگہ کو کربو بلا کہتے ہیں بس کربو بلا کا سننا تھا امام حسین نے کہا عباس ہمارے خیمے اسی زمین پر لگیں گے امام حسین نے خیموں کو لگوایا بنی حسین کے لوگوں کو کہا کہ تم اپنے بچوں کو بھی لے کر آؤ اپنے مستور کو بھی لے کر آؤ ابھی یہ بنی حسین کی مردوں سے باتیں ہو رہی تھی کہ جناب فضہ آئیں کہ یا ابنا رسول اللہ آپ کو شبیہ فاطمہ یاد کر رہی ہیں آپ کو وارث تطہیر یاد کر رہی ہیں جناب زینب یاد کر رہی ہیں امام حسین گفتگو کو ادھوری چھوڑ کر خیمے میں آئے کہا بہن اس وقت کیوں یاد کیا کہا بھئیہ جب سے خیمے لگائے ہیں مجھے عجیب سے رونے کی آواز آ رہی ہے مجھے یہاں پہ رونے کی آواز آ رہی ہے امام حسین کی آنکھوں سے آسو جاری ہوئے کہا بہن ذرا غور سے سنو کس کی آواز ہے کہا بھئیہ مہرے سمجھ میں آ رہی ہے یہ آواز میری ماں زہرا کی ہے بھئیہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خیمے کسی اور جگہ پر لگ لیں امام حسین نے کہا نہیں جس کا وعدہ کیا تھا یہ وہ جگہ آ گئی ہے ہمارے خیام اب اسی جگہ پر لگیں گے امام حسین نے بنی اسد کے تمام افراد کو بلایا ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا مردوں کو الگ کیا خواتین کو الگ کیا بچوں کو الگ کیا مردوں سے پہلے گفتگو کرنے لگے کہ دیکھو میں نے یہ زمین تم لوگوں کو حبا کر دی ہے میرے بعد تم یہاں پر کھیتی باڑی کرتے رہنا میرے آنے والے ظائروں کی خدمت کرتے رہنا تمہارے لیے یہ جگہ حلال ہے اگر ہو سکے جب یزیدی فوج یہاں سے چلے جائیں کوفی فوج یہاں سے چلے جائیں اور ہمارے جسم موجود ہوں تو ایسا کرنا پھاوڑے لے کر آ جانا ہماری قبر بنا کر ہمیں دفن کر دینا یہ گفتگو کرنے کے بعد خواتین کے پاس آئے ہیں اور خواتین سے کہنے لگے دیکھو تمہارے مرد ہو سکتا ہے فوج کا دب دبا دے کر گھب راجائیں وہ پریشان ہو جائیں لیکن تم مستورات ہو ایسا کرنا پانی کے برطن لے آنا پانی برنے کے بہانے اس علاقے میں آ جانا اور ہمارے جسموں پر مٹی ڈال دینا اس کے بعد امام حسین نے بچوں کو جمع کیا بچوں کے ساتھ گفتگو کرنے لگے آئے بچوں ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ کسی وجہ سے نہ آ سکے لیکن تم تو بچے ہو بس تم میدان کربلا میں آ جانا بچوں کربلا کے اندر آ کر یہاں پر کھیلنا شروع کردینا اور بچوں جب تم کھیلنا شروع کرو تو ایسا کرنا کھا کے کربلا کو اٹھا کے اچھالنا شروع کردینا بچوں کھا کے کربلا تم اچھالو گے وہ ہمارے جسموں پر آگے پڑے گی بچوں تمہارا کھیل ہو جائے گا ہمارے جسموں پر خاک آ جائے گی میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا کتنی حضرت تھی کہ آپ کی قبر بلائی جائے آپ کے لاشوں کو دم نہ جائے لیکن گیار محل عام عربی جناب فضا کہتی ہے کہ بھی خیام جلے نہ تھے کہ اتنے میں شور بربا ہونا شروع ہوا جناب زیرب نے کہا اما فضا دیکھو باہر کیا ہو رہا ہے جناب فضا باہر آئی آ کر کہتی ہے ایک دفعہ مجھے غش آیا غش سے افاق ہوا میں نے کہا بی بی غزب ہو گیا رسول کے بیٹے کی لاش کو مات محسن